بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم پاکستانیوں کے خدمت میں عوامی عطالت سے ڈاکٹر حفیظ قیسر کا سلام پاکستانیوں جرنل حفیظ ڈاکٹرائن کے مطابق پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں یہ وہ حکومتیں ہیں یہ وہ لیڈر ہیں یہ وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں نظام حکومت چلائیں گے چلے اچھی بات ہے پاکستان میں یہ تاثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان دو الگ الگ راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں اب اہم فیصلے کا وقت آ چکا ہے نہ سیاستدان یہ کہہ سکتے ہیں نہ حکمران یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ قابون نہیں کر رہی نہ فوجی لیڈرشپ یہ کہہ سکتی ہے کہ سیاستدانوں نے اہد وفا کا پاس نہیں رکھا اب سب ایک ہیں تو جب سب ایک ہیں تو پاکستان کو خوشحال ہونا چاہیے تو پاکستان میں بیروزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے پاکستان میں نوجوانوں کو ملازمتیں ملنی چاہیے اور پاکستان کی معیشت کا پیہ چلنا چاہیے پاکستان میں امن و سکون ہر طرف پھیلنا چاہیے پھر تو ہے یہ کامیاب سٹ اپ پھر تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ دور بہتر دور تھا لیکن اگر یہ سارے آداف حاصل نہ ہوئے تو پھر جواب دے سب ہوں گے آپ ایک دوسرے پر الزام نہیں لگا سکتے زرداری صاحب مہا تجربے کار آدمی ہیں شہباز شریف صاحب اپنی جگہ تجربے کار ہیں تو تجربہ کاروں کی حکومتیں ہیں سندھ میں پیپس پارٹری مسلسل اقتدار میں آ رہی ہے اب یہ سوال کہیں دور دور بھی نہیں اٹھنا چاہیے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم حکومت سے مذاکرات کریں گے لیکن آئی ایم ایف عالمی ایجنڈے کی تکمیل کرے گا آپ کے ملک میں وہ چاہے گا کہ آپ اساسے مزید بیچیں آپ مزید پاکستان کو گرگی رکھیں فیصلہ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے آج کی پارلیمنٹ اپوزیشن سے خالی ہے صرف ڈسک بجانے والی اپوزیشن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے آج کی صوبائی اسمبلیاں آپ کی وفادار اسمبلیاں ہیں لہٰذا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صوبے میں ترقی اور خوشحالی میں اس لیے نہیں لا سکا کہ وفاق میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا اب تو سب جڑ گئے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کر کے سجدہ تعظیمی ادا کر دیا ہے لہٰذا اب پاکستان میں کوئی صوبہ کوئی ادارہ ایسا نہیں جو ایک جگہ رہا ہو پھر پاکستانی قوم کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ ہمیں مسائل کا حل پیش کریں اور عملی طور پر ہمیں اقدامات چاہیے اب ہمیں نعرے نہیں چاہیے بیانات نہیں چاہیے اب بھوک کا علاج چاہیے اب وہ سب کچھ چاہیے جو اس ملک کے عوام کا حق ہے پاکستان کی ہیلتھ پالیسی انتہائی ناکس پالیسی ہے پاکستان کی لیبر پالیسی انتہائی ناکس پالیسی ہے پاکستان کی اوورسیز پالیسی انتہائی ناکس پالیسی ہے ان سارے اداروں کی پالیسیز کو ریوائز کرنا ہوگا جتنی حکومتیں ہیں ان میں جو جو لوگ وزارت کا حلف اٹھا رہے ہیں انہیں واضح طور پر حدف دیا جانا چاہیے انہیں کہنا چاہیے کہ آپ اپنی منسٹری کے حوالے سے ایک کمپلیٹ پلان بنا کر دیں کہ پاکستانی قوم کو تعلیم یافتہ کیسے کیا جائے گا پنجاب میں وزیر اعلیٰ نے کافی تبدیلیاں کی ہیں لیکن سوچنا یہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ نے سکولز خاص طور پر جس سیکٹری کے حوالے کیے ہیں وہ پبلسٹری کے شوقین ہیں انہیں پودے لگانے کا بڑا شوق ہے انہیں گراؤنڈ سجانے کا بڑا شوق ہے لیکن انہیں تعلیم کا میار بڑھانے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو فوکس کرنا ہوگا ہمارے دوست بھی ہیں وہ باولپور میں کمیشنر رہے ہیں ڈی سیو رہے ہیں مدفرگڑ میں رہے ہیں لیکن ان کی تعلیمی کارکردگی بہت سے سوالات پیدا کرتی ہے وہ سعود کے سیکٹری تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ پنجاب کا میار کے مقابلے میں سعود کا میار اوپر لے جاتے لیکن وہ نہیں لے جا سکے اسی طرح ہر سیکٹری کو اس کے منسٹر کو ایک ٹاسک دیں کہ بھائی ہمیں اب یہ چاہیے وزارتوں کے عیاشی گزر گئی ناروں کی سیاست گزر گئی اور اگر زرداری صاحب شہباز صاحب کوئی بہتر لایا عمل عوام کے لیے نہ پیش کر سکے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں مستقبل میں ان میں سے کسی کی سیاست نہیں ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اب عوام شعور کو اس حد تک حاصل کر چکی ہے کہ اب خوف کی چادر انہوں نے اتار دی ہے وہ اب اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں انہیں اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ حکومت کس کی ہو امران نے ناروں کی سیاست دی لیکن امران نے کوئی واضح معاشی پلاننگ نہیں دی جب نہیں دی تو اس کا نقصان آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سال اسی طرح کشمکش میں گزر جائے اور واضح پالیسی کوئی بھی نہ آئے ہمیں پالیسی ہی نہیں عمل ہوتا نظر آنا چاہیے اور دوسری طرف عالمی دجالی نظام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے ہمیں پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان پر مسلسل اس کو تسلیم کرنے کا دباؤ ہے اگر آپ نے عالمی دجالی نظام کو کھلے عام تسلیم کر لیا تو یاد رکھئے آپ کی فوجی اور ایٹمی صلاحیت دعو پر لگ جائے گی آپ کو اپنے اندر سے ملک کو مضبوط کرنا ہے آپ کو اپنے اندر سے اداروں کو مضبوط کرنا ہے الیکشن ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے لیکن یہ پارلیمانی نظام جو ماضی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکا کیا اب کر لے گا بہت مشکل ہے چھوٹے چھوٹے گروپوں کو مرا کر جب حکومتیں بنتی ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے ہر طرف سے بلیک میلنگ کی سیاست ہوتی ہے اسی لیے زرداری صاحب نے وزارتیں لینے سے انکار کر دیا لیکن ظاہر ہے نظام مملکت چلانا ہے ہمارے نگران سیٹ اپ کے بہت سے لوگ اکاموڈیٹ ہو گئے ہیں اور بہت سے اہم لوگ انجیکٹ کر دیے گئے ہیں پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں دھورا تھا میں ناکام تھا مجھے تعاون نہیں ملا کوئی نہیں کہے گا اب اپنے آپ کو اور ملک کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں یہ آخری چانس تھا اس کا فائدہ اٹھا لیں فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں عوام اپنا حق اس سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرے گی آج سب کا شکریہ موسیقی 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 موسیقی